اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنيا لعب ولہ وزینة وتفاخر بينكم وتکاثر في الانوال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنت عرزها السماء عرزها کا عرز السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فضل اللہ يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظيم صدق اللہ مولانا العظيم سرہ الحدید ستائیس میں سپارے کی آخری سورت آیت نمبر بیس اور اکیس دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی جو وہ دنیا میں بسر کرتا ہے اس زندگی کی حقیقت مثال کے ذریعے بیان کی ہے اور اس کے بالمقابل آخرت وہاں کے جنت اور وہاں کے عذاب کا ذکر ہوا ہے لہذا عقل من انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لے اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو وہ پالے یہ ان آیات کا مضمون ہے اور سبق ہے ارشاد فرمایا اعلامو خوب جان لو اے لوگو انم الحیات الدنیا بے شک یہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے ولہو تماشا ہے وزینت اور زینت ہے وتفاخر بینکم تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر اور فخر کا اظہار ہے وتکاتر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت کا اظہار ہے یہ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کی ایک حقیقت بیان کی ہے مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں عمر بسر کرتا ہے اگر اسے بڑھاپے تک کی عمر مل جائے تو چار بڑے مراحل سے وہ گزرتا ہے پہلا مرحلہ بچپن ہے دوسرا مرحلہ لڑکپن ہے تیسرا مرحلہ جوانی ہے اور چوتھا مرحلہ بڑھاپا ہے ان چار مراحل میں انسان کیا کرتا ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا بچپن پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال یہ جو عمر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بچپن کی عمر ہے اس میں انسان کیا کر رہا ہے لعبن کھیل رہا ہے لعب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دل لگی ہے ایک وقت گزاری ہے تو اس عمر میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے کھیلونوں سے دلچسپی رکھتے ہیں پلاسٹک کی گاڑیاں یا میٹل کی گاڑیاں یا جو اسی قسم کے اور کھیلونے وغیرہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے اسی کو حقیقی شے سمجھتا ہے اس کی ساری توجہ اسی جانب رہتی ہے اگر بچے سے وہ چیز کو لے لے تو بچہ رونے لگتا ہے تاں آنکہ وہ چیز کو واپس مل جائے اپنے والدین سے مطالبہ اور تقاضہ کرتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز لا کر کے دو اور جب اسے مل جاتی ہے تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یہ ہے لعبن زندگی کا پہلا مرحلہ اس کے بعد لڑکپن کی عمر شروع ہوتی ہے بارہ سال چودہ سال سولہ سال یہ جو عمر ہوتی ہے اس کو لڑکپن کی عمر کہتے ہیں اس عمر میں انسان کیا کر رہا ہے وَلَهُونَ اور لہو کام کرتا ہے لہو عربی میں اس عمل کو کہتے ہیں جو خود مقصود اور مطلوب نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے زمن میں کچھ فوائد مل جاتے ہیں جیسے فٹبال والی بال کرکٹ ہاکی اس قسم کی جو گیمز ہوتے ہیں یہ سب لہو گیم ہیں لیکن اس کے زمن میں یہ فائدہ ہے کہ ورزش ہو جاتی ہے جسم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے تو لڑکپن کی عمر میں آ کر کے بچپن کے کھیلونوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے پہلے اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی گاڑیاں ہوتی تھی اب اس کے ہاتھ میں گیند ہے بلہ ہے راکٹ ہے اس قسم کی چیزیں ہیں اور اس چیزوں میں وہ مشغول رہتا ہے تو پہلے کے مقابلے میں اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں بہتر ہوں اور پرانی چیزیں اس سے دسبردار ہو جاتا ہے یہ انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال پچیس سال تیس اور پینتیس سال یہ نوجوانی اور جوانی کا عرصہ ہے اس عرصے میں پہنچ کر کہ انسان اب جو ہے وہ پرانی چیزیں ترک کر کے کسی اور جانب چل پڑتا ہے وہ یہ وزینت اور زینت اختیار کرتا ہے سٹائل اختیار کرتا ہے فیشن اختیار کرتا ہے کپڑوں میں جوتے میں اور دیگر پہننی کی اشیاء میں اسی طریقے سے گاڑی ہے مختلف اشیاء ہے اس میں وہ زینت اختیار کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے نظر آئے میرے جوتے اچھے نظر آئے میری گاڑی خوبصورت نظر آئے میرا یہ سٹائل اچھا ہو جائے اور آج کل تو ٹک ٹک پر آپ لوگوں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس میں نوجوان مختلف طریقے سے سٹائل اختیار کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نمائع کر دیں اپنے آپ کو خوبصورت انداز میں پیش کریں اس عمر میں پہنچنے کے بعد لڑکپن کی چیزوں کو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور جوانی کی اسی عمر میں یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر جتلاتے ہیں میرا سٹائل اس سے اچھا ہے میرے کپڑے اس سے اچھے ہیں میرے جوتے اس سے بہتر ہیں میری گاڑی اس سے اچھی ہے تَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ ایک دوسرے کے اوپر فخر جتلانا اس عمر کے بعد پھر آخری عمر شروع ہوتی ہے جو ادیر عمر و بالعاخل بڑھاپی کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے جب انسان بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت کا اظہار ہے کہ میں نے اتنے عرصے سرویس کی میرا اتنا بینک بیلنس ہے اتنے عرصے میں نے کاروبار کیا اتنے میرے مکانات ہیں اتنا میرا جو ہے بینک بیلنس ہے اتنے میرے پلارٹ ہیں اتنی گاڑیاں ہیں تَقَاثُرُ فِي الْأَمْوَال دوسرے کے پاس کم ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے میرے پاس اس سے زیادہ ہے اور اسی طریقے سے تَقَاثُرُ فِي الْأَوْلَاد اولاد میں کسرت کا اظہار بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر کہ انسان پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اتنے بیٹیاں ہیں اتنے پوتنے ہیں اتنے نواسے اور نواسیاں ہیں اتنا بڑا قبیلہ ہے میں اس کا بڑا ہوں دوسرا اس کے اولاد نہیں ہے یا کم ہے اور دوسرا یہ کہ میری اولاد زیادہ قابل ہے فلان ڈاکٹر ہے فلان انجینئر ہے فلان اس مقام پر ہے دوسرا اس کے اولاد ناکارہ ہے تَقَاثُر فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاد مال اور اولاد میں کسرت کا اظہار بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے انسان کر رہا ہوتا ہے یہ ہے وہ کل انسانی زندگی جس کی حقیقت قرآن یہاں بیان کر رہا ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا کَمَثَلِ غَيْثٍ اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے بارش برس جائے کسی کھیتی پر کھیتی کسان نے ہموار کر دی اس میں بیج بو دیا اب کسان انتظار کرتا ہے کہ بارش ہوگی تو اس کی فصل اگ آئے گی اور بالآخر جب بارش برس جاتی ہے تو اس وقت جو ہے کسان خوش ہوتا ہے کہ اب میری محنت کام آئی گی اور پھر اس کے بعد کونپل کی صورت میں یہ پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہیں اسی کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ اس دنیا کی مثال ایسے کہ جیسے بارش ہو آجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُوہُ خوش لگتا ہے کسانوں کو نَبَاتُوہُ اس کی سبزی یعنی جب بارش برس جاتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ سبزہ نکل آنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت کسان خوش ہوتا ہے ثُمَّ يَحِيجُو پھر آپ دیکھتے ہیں فَتَرَاهُ مُسْفَرَّا ثُمَّ يَحِيجُو پھر یہ کھیتی پک جاتی ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرَّا پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ زرد ہو جاتی ہے یعنی ایک وقت وہ ہوتا ہے کھیتی کا کہ چھوٹے چھوٹے کومپل ہیں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھیتی اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرَّا پس وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے یعنی کچھ عرصے تک سرسبز ماحول ہے اور پھر اس کے بعد بالآخر اس پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے ثُمَّ يَكُونُ حُطَامَ اور پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت کہ جس طرح کھیتی ایک وقت میں اس سے سبزہ نکلنا شروع ہوا پھر اپنے عروج کو پہنچ گئی وہ منظر بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی حسین ہوتا ہے جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جس طرح کھیتی پک جاتی ہے تو پورے ماحول پر ایک خاص کیفیت تاری ہوتی ہے ہر طرف ہریالی ہے ہر طرف ایک خوشنما دلکش منظر ہے یہ گویا کہ کھیتی پکی ہوئی ہے پھر اس کے چند دن کے بعد اس کھیتی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فصل ہے اس کے پتے مرجانا شروع ہو جاتے ہیں پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد کسان اس کھیتی کو کاٹ دیتا ہے تو اسی کے اجزاء انسان کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے انسان ہے بچہ پیدا ہوا ماں باپ خوش ہوتے ہیں مبارک بادیاں دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جون جون بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے جوانی کو پہنچ گیا گویا کھیتی پک گئی ہے بال کالے ہیں ہاتھوں میں قوت ہے پیروں میں قوت ہے بات کرتا ہے تو زور سے کرتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرَّا کچھ دن کے بعد پھر وہ جوانی جو ہے بڑھاپی کی طرف مائل ہو جاتی ہے زوال شروع ہو جاتا ہے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہاتھوں میں وہ طاقت نہ رہی پیروں میں وہ قوت نہ رہی بولنے میں وہ طاقت نہ رہی آہستہ آہستہ مختلف بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں پھر دوائیوں کا سہارا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بل آخر بڑھاپے کو پہنچ کر کے اپنی زندگی کو مکمل کر لیتا ہے اور قبر جہاں پہنچتا ہے جس طرح کھیتی انسان کے قدموں میں جا کر کے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے انسان بھی قبر میں جا کر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے یہ ہے وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی ہے اللہ رب العالمین نے اس کی جانب متوجہ کیا وہ یہ اور آخرت کی زندگی میں عذاب شدید شدید عذاب ہوگا سخت عذاب ہوگا اور اللہ کی جانب سے بخشش و رضوان اور اس کی رضا مندی اور خوشنودی دو میں سے ایک سے انسان کا واسطہ پڑے گا جس انسان نے اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب کے طور پر گزار دیا بے مقصد گزار دیا اور اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی تمام کر بیٹھا تو آخرت کی زندگی میں و فی الاخرتی عذاب شدید عذاب شدید سے اس کا واسطہ پڑے گا لیکن جس انسان نے اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب میں نہیں گزارا بلکہ اس کو بامقصد زندگی بنا لیا اس کو آخرت کا ذریعہ بنا لیا یہاں جس کو عمر ملی اس عمر سے اس نے فائدہ حاصل کر لیا آخرت کے لیے اعمال جمع کر لیے تو یہ آخرت میں جب پہنچے گا تو وہاں پر وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی جانب سے مغفیرت ہوگی یعنی جس کی مجموعی زندگی نیکی اور خیر کے اوپر گزری ہے تو اس سے جو کوتہی ہو گئی ہے غلطیاں ہو گئی ہیں کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو ماف کر دے گا اور سب سے بڑھ کر یہ وَرِزْوَانُ اللہ کی جانب سے اس کو رضا حاصل ہوگی اور جس کو اللہ کی رضا مندی مل گئی یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس کو مل گئی دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے ایک مؤمن کا مقصد زندگی یہی ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں عبدی اور دائمی جنت اس کو حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ آخرت کی زندگی میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی جانب سے بخشش اور اس کی رضا مندی ہے رہ گئی دنیا دنیا کی حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے لوگو اچھی طرح یہ بات سمجھ لو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں انسان بظاہر گھوم رہا ہے پھر رہا ہے دنیا کما رہا ہے ان کی رنگینیوں میں گھوم ہے وہ سمجھتا ہے میرا یہاں کاروبار ہے یہاں بنگلے ہیں یا گاڑیاں ہیں یہاں پر جو ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے لیکن یہ سب کا سب دھوکہ ہے حقیقت اس وقت اس کے سامنے آئے گی جب یہاں پر اس کی آنکھ بند ہوگی اور اس کی روح قبض ہوگی اس وقت انسان افسوس کرے گا پچھتائے گا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا جو کچھ اس نے کمایا وہ سب کا سب یہیں دھرے کے دھرہ رہ جائے گا جس طرح وہ خالی دنیا میں آیا تھا اسی طرح خالی دنیا سے جائے گا صرف اس کا عمل ہوگا جو اس کے ساتھ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کی طرف میت کو لے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اس کا مال اس کے دوست احباب اور رشدار اور اس کے اعمال اور قبر میں جب اس کو رکھ دیتے ہیں مٹی اس پر ڈال دیتے ہیں اس کا مال وہ رسامے تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کے دوست اور احباب اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ آگے جانے والی چیز صرف اس کا عمل ہوتا ہے تو جو دنیا اس نے کمائی ہے وہ دنیا یہی کی یہی رہ جاتی ہے اس میں سے کوئی شے بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا تو فرمایا دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے خواب میں مختلف مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے اسی طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر گھوم رہا ہے چل رہا ہے لیکن جب یہاں آنکھ بند ہوگی حقیقی آنکھ کھل جائے گی یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت اب اللہ رب العالمین ترغیب دے رہا ہے آخرت اور جنت کی طرف سابقو الى مغفرت میں ربکم سبخت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو الى مغفرت میں ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف و جنت اور جنت کی طرف سبخت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو عرض و ہا جس کی چوڑان کا عرض السماع والعرض آسمان اور زمین کے چوڑان کی طرح ہے یہ ہے وہ اصل شئی جس کو ترجیح دینی چاہیے یہاں پر شروع میں ذکر ہوا کہ یہ تفاخر اور تکاثر میں مبتلا ہے اس کے بالمقابل ان کو چاہیے کہ مسابقہ کریں مقابلہ کریں تو یہ مسابقہ اللہ کی مغفرت کی حصول میں ہو نیکیوں کی حصول میں ہو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو وہ اعمال جو جنت کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں ان اعمال میں ایک دوسرے سے سبخت کرو یہ ہے سبخت کی چیز یہ ہے مسابقت کی چیز اور جنت کے بارے میں فرمایا جس کی چوڑان آسمان اور زمین جیسی ہے ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنت کی چوڑائی کا تو ذکر کر دیا کہ ساتوں آسمان اور زمین ان سب کو ملا دو تو یہ گویا کہ اس کی چوڑائی ہو گئی ہے لیکن لمبائی لمبائی کا تصور انسان نہیں کر سکتا ایسی عظیم الشان جنت اللہ نے تیار کی ہے کن لوگوں کے لیے اعدت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِي تیار کی گئی ہے یہ جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول تمام ایمانیات کو تسلیم کرے اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جنت تیار کی ہے آخر میں ایک اور تنبیح اللہ دے رہا ہے متوجہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی پر کاربند ہے اعمال سالحہ کرتا ہے خیر کے کاموں میں مشغول ہے گناہ اور معاشیت کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے ان سب کچھ کے باوجود اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے اس کا فضل طلب کرنا چاہیے اس لئے فرمایا ذالکہ فضل اللہ یعطیہ من یشا یہ رب کی مغفرت یہ جنت اللہ کا فضل ہے یعطیہ جس کو وہ دیتا ہے من یشا جس کو وہ چاہے مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل پر ہوگا لہٰذا کبھی بھی اپنے اعمال پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تن نمازیں پڑھ لی ہیں اتنے روزے رکھ لی ہیں اتنے نیکیاں جمع کر لی ہیں یہ میرے لئے کفایت کر جائیں گی نہیں بلکہ ان تمام اعمال کو کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے فضل کا طلب گار ہو کہ اللہ میں خطاکار ہوں کمزور ہوں اے اللہ اپنے فضل میں مجھے شامل فرما تو فرمایا ذالکہ فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یعطیہ من یشا جس کو وہ چاہے عطا کر دے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے تو یہ وہ آیات ہیں سورہ الحدید آیت نمبر بیس اور اکیس جو مجھے اور آپ کو اس جانے متوجہ کر رہی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہ سمجھو اور اس دنیا کی زندگی کو لاہو لعب میں نہ گزارو بلکہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بناو یہاں پر تم ایک حال پر کبھی نہیں رہو گے بچپنا لڑکپنا جوانی ادیر عمر اور بڑھاپا زیادہ سے زیادہ کسی کو عمر مل جائے یہیں تک پہنچ پاتا ہے اور پھر بڑھاپے کے بعد اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں ادیر عمر میں چلے جاتے ہیں جوانی میں چلے جاتے ہیں لڑکپن اور بچپن میں چلے جاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی نا پائے دار ہے بے صبات زندگی ہے لہٰذا اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی جنت کی زندگی جہاں پر خالدین فیہا حب ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان رہے گا اسی کو ترجیح دینی چاہیے اسی کی جستجور کوشش کرنی چاہیے وہ اعمال کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل میں شامل کر لے اور اپنی ابدی جنت میں داخل کر لے اقولوا قولی هذا واستغفروا اللہ لی ولكم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین